السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد نسلی علیہ رسول کریم اما بعد باوظم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتیو اللہ و اتیو رسول میں تینے بھائی و بزرگوز دوستو جیسا کہ اسے قبل امام ونیفہ امام مالک امام شافی رحمت اللہ اللہ کے سلسلیں مختصر تاروں میں نے تین ویڈیوز میں پیسٹ کیے ہیں اور آج امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے تاروں میں مختصرا پیش کرنے جا رہا ہوں امام احمد بن حمد یہ تینوں کے بعد ہیں اور آپ کا نام احمد بن حمد ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے آپ دادا کے نسبت ابن حمد رحمت اللہ علیہ یہ طرح مشہور ہوئے اس لئے آج احمد بن حمد نہیں پھر احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ السلام سے جانا جاتا ہے لیکن یہ احمد بن محمد بن حمد ہے کنیت سے دادا کی طرح منصوب ہیں حمد کی طرف اور آپ کی پیدائش سن ایک سو چونسٹھ ہجری کے اندر بغداد میں ہوئی اور امام حنیفر رحمت اللہ علیہ کے پیدائش بغدادی کے اندر ہے اور امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے پیدائش بھی ایک سو چونسٹھ ہجری میں بغداد میں ہوئی بچمن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا امام شافیر رحمت اللہ علیہ کے طرح بچمن میں ہی والد کے انتقال کے باعث آپ کے والدہ نے آپ کی تعلیم تربیت کی چودہ بار سری عمر میں علم حدیث کے طرح با متوجہ ہوئے چنانچہ آپ نے امام ابو یوسف کے شاگردی اختیار کی اور امام یوسف امام حنیفر رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں اور ان کے شاگرد امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ پھر جب امام شافیر بغداد آئے تو ان سے بھی تعلیم حاصل یعنی امام احمد بن حمد امام یوسف سے علم حاصل کیا اور اسی حصنا اسی پیریڈ میں امام شافیر رحمت اللہ علیہ بغداد جب آئے تو بغداد میں جیسے احمد ہوئی امام احمد بن عمد رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو آپ وہاں پہنچ گئے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ سے بھی آپ نے علم سیکھا حدیث و فقہ دونوں علوم میں آپ نے بلند مقام حاصل کیا جیسے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ جب میں نے بغداد چھوڑا تو علم فضل میں احمد بن حنبل مرتبہ کا مرتبہ کا کوئی دوسرا آدمی میں نے نہیں دیکھا یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یعنی امام شافی نے مجھ سے امام احمد بن حنبل رحمت سے تعلیمات کی اور اتنا علم حاصل کیا ایک علم کے اندر اتنی بلندی پہنچ گئے کہ حدیث اور فقہ کے اندر اتنا بلند مقام ان کا حاصل ہوا تو امام شافی بحیست و استاد ہونے کے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تعلیم میں کہتے ہیں کہ میں نے جب بغداد کو چھوڑا جاتے وقت چھوڑا اس وقت بغداد کے اندر علم فضل میں احمد بن حنبل کے مرتبے کے مقابلے کا کوئی دوسرا عالم نہیں دیکھا کوئی دوسرا عالم نہیں دیکھا آپ کو حدیث سے بھی بہت زیادہ محمد تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے حدیث کا ایک بہت بڑا زخیرہ جمع کر لیا حفظ کر لیا اور پھر آپ نے حدیث کے کتاب بھی مرتب کی جو مسند احمد کے نام سے مشہور ہوئی اس میں چالیس ہزار سے زائد حدیث موجود ہیں آپ ایک بات کوئی دھیان سے رکھئے کہ علم حدیث امام شافی رحمت اللہ علیہ نے مسند شافی کو مرتب کروایا محتیم مالک کی تصنیف کی اور امام شافی رحمت اللہ علیہ مسند شافی لکھوایا اور امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اپنی زندگی میں کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے یہ مسلم حقیقت اور امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب مسلم احمد کے نام سے تصنیف کی مرتب کی جس میں چالیس ہزار سے زیادہ حدیث موجود ہیں آپ کا بھی اجتہاد کرنے کے طریقے کار ہیں آپ ایک عظیم محدث سننے کے ساتھ ساتھ بلند پائے کے فقیہ بیٹھے ہیں آپ استنبات حکام میں استنبات حکام میں پہلے قرآن پھر سنت پر اعتماد کرتے ہیں خبر واحد کے متصل و سنت اور فقہ راہیوں کے باعث بغیر کسی شرط کے قبول فرماتے ہیں حدیث کے بعد ایجمع ایجمع کے بعد ان اقوال نے صحابہ کو لیتے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہوتے ہیں پھر ان کے بعد قیاس کے درجہ دیتے ہیں کس طریقے سے آپ نے علم کی میدان میں علم میدان میں ترقی کی ویسے ہی کسی مسئلے کو بیان کرنے میں حق بات بیان کرنے میں بہت استقامت اور استقلال کے ساتھ ڈٹ جانے والے تھے بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہ نے آپ کو دبانے کوشش تھی لیکن آپ کسی خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کیا بحث مواسہ کیا اور بحث مواسہ کے بعد اگر مسئلے کے وضاعت نہیں ہوتی ہے مسئلہ نہیں مانتا ہے ظالم و قرآن تو آپ کو ترہ ترہ تکلیف پہنچانا شروع کیا جس کو آپ بخوبی برداشت کرتے رہیں مشہور واقعہ ہے یہ خلق قرآن کا مسئلہ تھا قرآن مخلوق ہے یا نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مخلوق نہیں ہے اس سلسلے میں امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ مضبوط چٹان کی طرح ان کے راستے میں روکاوٹ بن گئے پھر اس سلسلے میں آپ نے آپ کو امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ کو زندیروں میں جکڑ دیا گیا کہا کہوں قرآن مخلوق ہے امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے جو منظم من اللہ ہے اللہ کی طرف ناظر شدہ کتاب ہے جو محمد رسول اللہ پر ناظر ہوا اور یہ مخلوق نہیں ہے بادشاہ ودکہ کہنا تھا کہ نہیں یہ مخلوق ہے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے احمد محمد رحمت العالی نے کہا یہ کبھی بھی امد ان امان ساتھ یہ قرآن مخلوق ہے بلکہ اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظر کیا ورحال اس عقیدے میں جو آپڑ گئے بادشاہ وقت نے آپ کو زنجیروں میں جکڑوا دیا قید کی زنگوزہ نے قید کھانے میں ڈال دیا گیا کبھی جلا وطن کیا گیا کبھی قید کھانے میں ڈالا گیا لیکن تمام سجائیں آپ نے ثابت قدمی کے ساتھ برداس کی اور کبھی بھی لچک پیدا نہیں تو ان کی استقامت کی دلیل ہے یہ جو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ حق گوئی کے ناتے حق بولنے کے لیے اگر آپ کے اوپر ظالم و جابر حکمرہ بادشاہ کیوں نہ مسلط ہو جائے آپ کو تہخانے کے اندر قید کھانے کے اندر آگ کے انگارے کے اندر کیوں نہیں ڈال دیا جائے آپ حق باسے کبھی انکار نہیں کریں عملی اعتبار سے ثابت کریں زبان سے ثابت کریں یہ حق ہے گرچہ جان چلی جائے کیونکہ حق کے بنیاد پر بے شمار انبیاء کرام نے اپنی زندگی اعتباہ کر دی یعنی شہید ہو گئے اور صحابہ کرام نے بھی حق کی حقانیت کو منوانے کے لیے شہادت جیسی دولت کو حاصل کر لیا اور اس کے بعد بھی امام شافیر رحمت اللہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمر رحمت اللہ علیہ قید کھانے کی زندگی گزارنے کے بعد بھی اور بھی محدثین دنیا کے لیے گزرے ہیں بڑے بڑے محدثین ان کو قید کے اندر ہی مار دیا گیا اور قید کے اندر زندگی گزار دی اور مشہور ہے امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ آپ کو قید کھانے کے لیے ڈالا گیا اور آپ نے اپنے قید کھانے کے اندر جیل کے اندر قید کی صورت میں جیل کے اندر ہی آپ نے فتاوہ ابن تیمیہ 32 جلدوں میں ڈالا علماء اصلاف کے کارنامیں ہیں الحمدللہ اسے ہم بھلا نہیں سکتے ہیں تو اسی میں سے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کوئی زدو کوک کیا جاتا تھا مارا پیٹا جاتا تھا کوڑے برسائے جاتے تھے تھد جاتا تھا کوڑے برساتے ہوئے تو آپ کو قید میں ڈالا جاتا تھا اور آپ کو جلہ وطن میں کیا گیا ترکانے میں ڈالا گیا ترہ ترہ کے مظالم پر پیش کیا گئے تمام ظلمت ستم کو آپ کے بھاری چٹان کی طرح برداشت کرتے رہیں تب جہاں رہے کہ صحیح صحیح دین صحیح حکامات آج ہم تک پہنچے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہر دور کے اندر بڑے بڑے حالات برے برے حالات ایسے آئے کوکمرا کی طرف سے بھی عوام کی طرف سے بھی جن کا تمام ہمارے علماء اصلاف نے قبول کیا برداشت کیا ان کے قربانیوں کے بعد ان تک محنت قربانیوں کے پیش کرنے کے بعد آج ہم تک صحیح دین پہنچا ہے لہذا ضرورت سے بات کی ہم صحیح دین کو اپنے گلے لگاویں جو قرآن سنت کے عمل مل جائے وہ فوراں تسلیم کریں اور جو قرآن سنت کے خلاف جو باتیں ہو اس کو فوراں چھوڑ دیں یہی ایمان کا تقاضہ ہے مالی یہ متصد تعریف تعریف تھا امام محمد بن حمر رحمت اللہ علیہ السلام میں لہذا ہم کوشش کریں کہ جو بھی امام محمد بن حمر رحمت اللہ علیہ اور تمام ایمان عربت کے جو اقوال حدیث کے موافقت میں مل جائے اسے ہم قبول کر لیں حدیث کے مخالفت میں جو ملیں اسے بچھوڑ دیں اللہ رب العالمین تمام سامین سامیات کو صحیح سامین کی تحفیق نایت کروا دیں آمین